نیچنل نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الہقران اشوک چاندرہ کھل کر سچین پالیٹ کو لے کر بین بازی کر رہے اور اشوک چاندرہ جیسے بڑے لیڈروں کا اس طریقے سے سمرتن میں آنا سچین پالیٹ کے لیے بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پورے معاملے میں ایک بڑا پیچ پستہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ادائکوں کے سمرتن کے باوجود بھی اگر کانگریس پارٹی ان کو مکہ منتری نہیں بنانا چاہتی ان کو بڑے پد کو نہیں سوپنا چاہتی تو کیا سمب ہوگا کہ وہ بن پائیں کانگریس پارٹی نے تو اب اس طریقے کی سنکیت بھی دی ہیں کہ اگر سچین پالیٹ آنے والے سمیہ میں اس پورے مدے کو لے کر زیادہ آنا کا نہیں کریں گے تو انہیں پد سے ہٹایا جا سکتا ہے حالکہ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں اس بنیاد پر کرناٹک ویدانسو اچناؤں میں جو اسٹار پرچارکوں کی لسٹ بنائی گئی اس میں سچین پالٹ کا نام نہیں تھا اور جس کے بعد ہی اس طریقے کی تمام باتیں جو ہے وہ کہیں جا رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر واقعی طریقے کی ستھی بن رہی ہے تو اس پر اب صدی طریقے سے کانگریس پارٹی کو فیصلہ لینا چاہیے اس پورے مدے پر ان کو اب یہ تیہ کرنا چاہیے کہ اس پر ان کا پکش کیا ہے اور وہ کس طریقے سے اس پورے مدے پر جو ہے سیاسی طور پر اپنے جو پکش کو رکھیں گے اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر واقعی ہے پوری پریسی تھی بن رہی ہے جس پر کانگریس پارٹی کا جو ریشتری ادھاکش کی اگر بات کریں یا پھر پارٹی کے بڑے نیتاؤں کی بات کریں وہ چک کیوں کہ خاموشی کیوں دیکھنے کھونے کیا جان بوجھ کر گیا پر اس طریقے سے ماہول کو بنایا جا رہا ہے کیا جان بوجھ کر گیا تمام کھیل جو ہے وہ کھیلے جا رہے ہیں کیا اس سے سیدھے طور پر ووٹ بینک کا بھاری نقصان ہو گئی ساتھی کانگریس پارٹی راجستان کے رن میں کئی نہ کئی پچھڑتی نظر آئے گی اور اس کا ان کو نتیجہ بھی بھگتنا پڑھ سکتا ہے اس خاص ریپورٹ ہوں بس اتنا ہی دیکھتے رہے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھنیوارا